ایسی گرمی کے سیزن میں جو جو پروبلمز آپ لوگوں کو اپنی سکن پر فیس کرنی پڑتی ہے اب نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کس بہن نے علاج ٹھون لیا ہے اب ہر کوئی اپنی لائف کو بنائے گا ہیل دی لائف سبسکرائب بیل ایکون کے بٹن کو پریس کرتے ہوئے میرے ساتھ بنے رہیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں بھئی سب کے آج میں بہت ایزی سی سمپل سی ریمڈی بتاؤں گی جسے سن کر دیکھ کر جان کر آپ سبھی بہت حیران ہو جاؤ گے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ مارکٹ سے مننے والی یہ گھر میں بنی ہوئی کوئی ایسی چیز بتا دے جسے ہم دن میں بھی استعمال کریں اور رات میں بھی استعمال کر سکیں جو ہماری سکن کو سوفٹ فیر سموتھ رنکل فری ایون ٹون گلوئیلی بنا دے خیر مارکٹ والی تو کوئی چیز نہیں ہے جیسے آج کل حالات چاہ رہے ہیں ملک کے میں گھر میں ہی بنی ہوئی ایک چیز استعمال کر رہی ہوں دن اور رات دونوں میں یوز کرتی ہوں اسے جو کہ میں اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے فائدے بھی بتاؤں گی کب کیسے کس طرح کس وقت اسے یوز کرنا ہے سب بتاؤں گی اس ویڈیو میں خیر ہمیں تو رزلٹ چاہیے اگر گھر کی ہی بنی ہوئی چیز ہمیں اتنا اچھا رزلٹ دے رہی ہے تو ہم بزاری چیزوں کے چوچلوں میں کیوں پڑے رسک ہی نہ لیں صرف ایک ہی مین انگریڈینٹ ہے جو کہ اس میں استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی ڈے اور نائٹ دونوں سٹیپس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اسے میں نے ایک ہفتے سے بنا کر اپنی ڈے سکن کیر اور نائٹ سکن کیر روٹین میں ایڈ کیے اسی لئے میں ایزی لی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ کس سکن کے لیے سوٹے بل ہے اور کتنا فائدہ آپ کو دے گی اور کتنا نقصان دے گی ان دونوں چیزوں کو بنا کر جب استعمال کرنا سٹارٹ کرو گے پان سے سات دن میں یہ آپ کو اس کے اتنے پوزیٹیو رزلٹ ملیں گے کہ آپ خود آ کر میرے ساتھ شیئر کرو گے اپنے رزلٹ فیڈبیک مجھے ضرور دینے آگے خیر آپ دیر کس بات کی ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اس کا ایک ہی مین انگریڈینٹ ہے دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے ہی بیکرز فلاور کو کس طرح گھر میں پاورڈر فوم میں لائے جا سکتا ہے ویسے تو بزار میں بھی پنسار کی شاپ سے بنے بنائے مل جاتے ہیں لیکن جن کے گھروں کے پاس اس کا پلانٹ لگا ہے وہ خود اسے گھر پر بنا کر رکھ سکتے ہیں گھر پر ہی اس پاورڈر کو بنا کر کئی سالوں تک سٹور کیا جا سکتا ہے یہ وہ اصل زیور ہے اصل ڈائیمنڈ ہے جو ہماری سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے جن لوگوں کو ہی بیکرز کے پودے کا اس کے فلاورز کا نہیں پتا کہ وہ دیکھنے میں پودا کس طرح کا ہوتا ہے تو ان کے لیے میں نے ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتا دی ہے اور جن لوگوں کو اور ریڈی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ گھر پر پودر کیسے بنایا جا سکتا ہے تو میری اس ویڈیو کو تھوڑا وہ سکپ کر کر آگے دیکھ سکتے ہیں ہی بیکرز کا پلانٹ اس طرح کا ہوتا ہے اس ٹائپ کی اس کے پتے ہوتے ہیں میں ساتھ میں پکچر بھی اٹیچ کر رہی ہوں کلیرلی لے کے تا کہ آپ لوگوں کو اس کی پہچان اچھے سے پتا چلے جب مجھے بھی پتا نہیں ہوتا تھا تو میں نے جسٹ اس کی پتیوں کی پہچان رکھی ہوئی تھی وہیں سے دیکھ کر میں پہچان لیتی تھی کہ یہ گلے گلہڑ ہے دراصل اردو میں اسے گلے گلہڑ کا جاتا ہے اور پنک کلر کے پھول اس پر لگتے ہیں یہ بیکرز فلاورز کی لائف صرف دو دن ہوتی ہے جب تیسرا دن آتا ہے تو یہ خود ہی سوکھ کر جھڑ جاتے ہیں تو اس لیے بہتر یہ کہ کہیں بھی گلے گلہڑ کا پلانٹ دیکھا جائے تو اس کے پھولوں کو توڑ کر اپنے پاس سیف کر لیا جائے خیر میں نے تو اپنے گھر میں ہی گارڈن میں اس کا پلانٹ لگوایا ہوا ہے اور ایک دن جب پھول نکلتا ہے دوسرے دن جا کر میں اسے توڑ لیتی ہوں اور اس طرح یہاں پر میں نے دھیر سارے بیکرز فلاورز اپنے پاس جمع کر لیے جیسے جیسے توڑتی گئی ویسے ویسے اس پلیٹ میں اس کو رکھتی گئی مجھے سپیشل کوئی دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی اب یہاں پر یہ سارے کے سارے پھول بہت ہی اچھے سے خوشک ہو چکے اور میں نیچے سے ان کے پتے نکال دوں گی اس کی اچھے سے صفائی کر لوں گی اب ان سارے سکھے ہوئے پھولوں کو میں بلینڈ اٹ کر لوں گی اور بلینڈ اٹ کرنے کے بعد ان کو ایک دفعہ پھر سے میں چھان لوں گی کیونکہ مجھے بہت ہی فائن اور سموتھ سا پورڈر چاہیے ہی بیکس کا اور اس طرح فائن سا پورڈر بن کر ریڈی ہو چکا ہے جیسا کہ مجھے چاہیے تھا کسی بھی اٹائٹ کنٹیلن میں میں اسے سیف کر کے رکھ لوں گی سارے کا سارا اس میں ٹرانسفر کر دوں گی اب اگر میں ہی بیکس فلاور کی شیلف لائف بتاؤں تو یہ لائف ٹائم ہے ساری زندگی بھی اگر آپ کے پاس پڑا بھی رہینا تو خراب نہیں ہوگا بس یہ ہے کہ پانی سے اس کو دور رکھنا ہے گیلے ہاتھ بلکل نہیں لگانے کسی بھی سل والی جگہ پر اسے مت رکھیں تاکہ اس میں نمی پیدا نہ ہو اس کو کوئی بھی کیڑا وغیرہ نہیں رگے گا یہ ہمیشہ ایسے کا ایسا ہی رہے گا ایک ہی دفعہ بنا کر اسے اپنے پاس سیف کر کے رکھ لیں اور اس سے بھرپور فائدے اٹھائیں بیسکلی طور پر یہ نیچرل کلنزر ہے ہماری سکن کے لیے سکن پر اکسیس سوئل کو کنٹرول کرتا ہے ایکسفولیٹ کرتا ہے سکن کو اس ہی بیکس پاورڈر کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ یہ سکن میں الاسٹی سٹی کو پروف کر کے سکن میں موسٹرائزر کو بوسٹ کرتا ہے یہ اینٹی ایجنگ کے لیے بیسٹ ہے ہیر گروت کے لیے بیسٹ ہے اس میں بے شمار اینٹی اوکسیڈنٹس پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں ویسے میں نے اور ریڈی ہی بیکس فلاور کا فیس ماسک اور ہیر ماسک اپنے چینل پر شیئر کیا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا اس میں دھروں دھر میں نے اس کے پوری ڈیٹیل میں سارے فائدے بتائیں ہیں اس ویڈیو کے لاسٹ میں اینٹ سکرین پر میں لنک دونوں کے اٹیچ کر دوں گی جسے کلک کر کر آپ ان دونوں ویڈیو کو وچ کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ کی اپلیکیشن سے ہی آپ کے بالوں پر بھی یہ اتنا اچھا ورک کرے گا اور سکن پر بھی کرے گا کہ آپ خود مجھے یہاں آ کر بتاؤ گے اس کے ریزلٹ اس کے علاوہ ہی بیکس فلاور سے اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اسے ہم اور کیا کیا بنا کر یوز کر سکتے ہیں وہ بھی نیکس ویڈیو میری انشاءاللہ سن آئے گی ہی بیکس فلاور کا پاورڈر ابھی سے بنا کر اپنے پاس سیف کرنے ڈپ بھی بھر کر رکھ لیں کیونکہ نیکس ویڈیو میں یہ یوز ہونے والا ہے میری بہت سی ویڈیو میں میں اسے یوز کروں گی اب یہاں پر سب سے پہلی چیز میں آپ کو سکن ٹونر بنانا بتاؤں گی کہ ہی بیکس فلاور کے پاورڈر کو کس طرح آپ یوز کر کے گھر پر ہی ٹونر بنا سکتے ہیں ہاف کپ روز بوٹر لے کر اس میں چھوٹا چائے والا چمچ ہاف ٹیبل سپون مارکٹ والا ایلو ویرا جیل ایڈ کریں اور ساتھ میں تھوڑا سا ہی بیکس فلاور پاورڈر لے کر شامل کریں اور ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس اپ کریں اور چوتھی چیز جو اس میں اب جائے گی ایپل سائیڈر وینگر کے دو سے تین روپ اس میں ایڈ کریں گے اس کی کانٹریٹی اتنی ہی رکھنی ہے زیادہ اس میں ایڈ نہیں کرنی اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس اپ کر کے پانچ سے دس منٹ کے لیے کور اپ کر کے رکھ دیں وہ اس لیے کہ جو ہی بیکس فلاور کا پاورڈر اس میں ایڈ کیا گیا ہے اس کا سارا اثر روز وارٹر میں آ جائے ہی بیکس پیٹلز کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو تھوڑا پانی کا جو ٹیکچر ہے وہ تھوڑا سا لیس ٹائپ کا ہو جاتا ہے اور سیم اسی طرح اس کا بھی ٹیکچر اس طرح کا ہے بلکل وارٹری فارم میں نہیں ہے آفٹر ٹین منٹی سے میں بہت ہی بریق سراکھوں والے سٹینر کی ہیلپ سے سٹین کر لوں گی اور اسے ٹانسفر کر دوں گی کسی بھی ایسی بوٹل میں جسے اسے اوپن کر کے لگانا ایزی ہو کسی بھی سپری بوٹل میں اسے ڈال کر رکھنے سے احتیاط کرے کیونکہ اس میں جو بہت ہی بریق سی پیٹلز ہیں جو کہ یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں وہ سپری کے پمپ کے اندر پھس سکتی ہیں اور اس طرح یہاں پر ہمارا ہومیڈ ٹونر ریڈی ہے ایپل سائیڈر وینیگر سکن کے پی ایچ بیلنس کو لیول کرتا ہے سکن پر جو ڈڈ سیل بن جاتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں انہیں رموف کر کے سکن کو ہیلڈی سکن پر وائیڈ کرتا ہے پورٹس کو مینیمائز کرتا ہے ایکنی سکارز کو رموف کرتا ہے سنٹن کو لائٹن آپ کرتا ہے سکن کو کلین کرتا ہے یوز کرنے سے پہلے اس ٹونر کو اچھے سے شکر اور کٹن پیٹ کی ہلپ سے اپنے پورے فیس پر اس کو اچھے سے پلائے کریں اور کلین کریں اپنے فیس کو رات کو سونے سے پہلے آفٹر فیس واشنگ اس ٹونر کی ہلپ سے اپنے فیس کو اچھے سے کلین کریں جو تھوڑی بہت ڈرٹ باقی رہ بھی گئی ہوگی اس ٹونر کی ہلپ سے وہ بھی اچھے سے کلین ہو جائے گی اب میں اپنے ہاتھوں کو بھی اس ٹونر سے اچھے سے کلین کروں گی ساف کر دوں گی سو فائنلی اس طرح جو میرے ہاتھوں پر بھی جو کوئی تھوڑی بور ڈرٹ تھی وہ بھی اس ٹونر نے رموف کر دی ہے اب میں اپنے پاؤں کو بھی اس سے کلین کروں گی یہاں پر ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹونر نے کتنے اچھے سے ورک کیا ہے کارٹن پیٹ پر ساری کی ساری ڈرٹ اتر کر لگ چکی ہے یعنی کہ اچھے سے اس نے کلین کر دیا ہے میرے ہاتھوں پاؤں کو بھی فیس پر جتنے بھی پورٹس اوپن ہیں انہیں کلین کر کے شرنگ کر دے گا یعنی کہ بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کی پرابلم ہونے ہی نہیں دے گا اگر میں اس کی شیلف لائف کی بات کروں تو ایک ماہ کا بنا کر آپ اس کو ایزیلی فریج میں سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں جو کہ اسے خراب کریں اب ذرا بات کر لیں کہ اسے پلائے کب کرنا ہے صبح اٹھ کر آفٹر فیس واشنگ اسے کلین کریں اپنے فیس کو اور اس کے بعد کوئی بھی موسٹرائزر یا کوئی بھی ڈے کریم اپلائے کریں نائٹ سیرم یا نائٹ کریم بنانے کے لیے ون ٹیبل سپون ہی بھی کس فلاور کا پورڈا لیں گے اور اس میں پنچ اوپ حلدی ایڈ کریں گے ایک سے دو ٹیبل سپون مارکٹ والا ایلو ویڈا جیل ایڈ کریں گے پہلے میں ایک ٹیبل ایڈ کروں گی اور اسے مکس اپ کروں گی جب مجھے اور ضرورت پڑے گی تب ہی میں دوسرا ٹیبل سپون اس میں مارکٹ والا ایلو ویڈا جیل ایڈ کروں گی اور اس طرح ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے مکسنگ کے بعد اگر نیڈ رہی مارکٹ والا ایلو ویڈا جیل ایڈ کرنے کی تو تب ہی اس میں ایڈ کیجئے گا میں نے تو خیر ایک ٹیبل سپون مور ایڈ کر لیا اس میں اور پھر اگر اس کو مکس اپ کیا اویلی سکن والوں کے لیے تو یہ پرفیکٹ نائٹ سیرم بن کر تیار ہوا ہے اور جن کی بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے وہ اس میں کوکنٹ اویل کے چار سے پانچ کترے ایڈ کر کے اسے مکس اپ کر لیں اور اس طرح اویلی اور ڈرائی سکن دونوں سکن کے لیے یہ نائٹ سیرم بن کر ریڈی ہو چکا اسے میں ٹوانسفر کر لوں گی کسی بھی ایٹائٹ کنٹینر میں آپ اسے بنا کر فریج میں دس سے پندرہ دن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا اب یہاں پر اس کی کنسیسٹینسی ذرا چیک کریں کہ بلکل جل فوم کے ٹائپ کیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ہی بیکس فلاورز ہوتا ہے اس کی جو پیٹلز ہوتی ہیں وہ اپنا ایک جل چھوڑتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی اپلیکیشن کی کہ اسے اپلائے کیسے کرنا ہے رات کو آفٹر فیس واشنگ ٹونر سے اپنے فیس کو کلین کرنا ہے اور اس کے بعد یہ نائٹ جل لے کر نائٹ سیرم لے کر اپنے فیس پر اپلائے کریں بلکل سوفٹلی فنگر ٹپ کی ہلپ سے لائٹ سا مساج کرتے ہوئے اسے اپنی سکن کے اندر جذب کریں یہ کچھ ہی سیکنڈ میں سکن میں بہت اچھے سے اپزرف ہو جائے گا بلکل پنکیش لک دے گا آپ کے فیس کو صبح جیسے ہی آپ اٹھو گے تو آپ کا فیس آپ کو خود گلوئیلی پنکیش اور فیر ٹون میں نظر آئے گا اسے اپلائے کرنے کے بعد اور کوئی بھی چیز فیس پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے رات میں اسے اپلائے کریں اور لگا کر سو جائیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ذرا بھی چپ چپاہٹ بھی نہیں ہے فیس پر مطلب کہ یہ سکن میں اتنے اچھے سے جذب ہو گیا ہے کہ ایک تو لگا کر کوئی سکن پر کھچاؤ بھی نہیں ہے سکن بلکل سوفٹ سوفٹ ہے اور لگا ہوا بھی نظر نہیں آرہا اور صرف ایک پنکش پنکش لک آرہا ہے دیکھنے میں لائٹ آف کی وجہ سے یہاں پر کلیرلی نظر نہیں آرہا تھا کہ میری سکن اتنی پنکش لک دے رہی تھی ان دونوں چیزوں کو اپنی نائٹ سکن کیر روٹین میں شامل کرے اور مورننگ سکن کیر میں صرف ٹونر ہی ایڈ کریں بیسیکلی جو نائٹ سیرم ہوتے ہیں وہ سکن کو ہر پرابلم سے بچا کر رکھتے ہیں یہ دیکھیں سکن کے لیے یہ سیرم اتنا بینیفیشل ہے کہ جیسے ہی آپ اسے اپنے سکن پر اپلائے کرو گے یہ ٹریٹ کرے گا آپ کی سکن پر ہونے والی ساری پرابلمز کو سکن پر جو برونز سپورٹس ڈارک بلیک سپورٹس پر جاتے ہیں انہیں رموو اپ کر کے سکن کو کلیر اور گلین بنائے گا سکن کو ٹائٹن اپ کرے گا رنگل فری بنائے گا گلوئیلی بنائے گا اس کے اتنے فائدے ہیں کہ میں بتا ہی نہیں سکتی اگر ڈے میں آپ کر رہے ہو تو ڈے میں بھی صرف یہ سیرم لگائیں پہلے ٹونل لگائیں اس کے بعد یہ سیرم لگائیں اگر باہر کہیں جا رہے ہو تب ہی سن بلوک اپلائے کریں ادر وائز ان دونوں چیزوں کے لگانے کے بعد سن بلوک کی بھی نیڈ باقی نہیں رہے گی گھر میں رہتے ہوئے باہر جاتے ہوئے تو سن بلوک مست ہے اگر بجٹ فرینڈی رہتے ہوئے آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہو تو ایک ہی دفعہ میں یہ پورڈر بنا کر رکھ لو صرف ایک انگریڈینٹ سے آپ ان دو چیزوں کو ریڈی کر سکتے ہو یہ بیکس فلاور کا پورڈر ابھی سے بنا کر اپنے پاس سیف کر لیں کیونکہ نیکسٹ میری بہت سی ویڈیو میں یہ یوز ہونے والا ہے اور اس سے فائدہ بھی ملنے والا ہے آپ کو اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ یہ بولتی جا رہی ہے بڑے 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 ہیں آپ لوگ کے لئے بول رہی ہوں ادر وائز تو میں لکھ کر بھی بتا سکتی ہوں لیکن لکھا ہوا بھی پھر سمجھ میں نہیں آتا پھر مانگتے ہیں ہمیں پوری ڈٹیل دیں اب اس کے لئے بڑے بڑے کرنا تو ضروری ہے نا صرف آپ لوگ کے لئے بول رہی ہوں کہ اپنی سکین کیر کلو 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 نہیں تو مجھے کیا کسی پاگل کتے نے کٹا ہے جو میں بڑے 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 کروں بہنی سے آپ لوگ انتازہ لگا لیں کہ کتنا پیار میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں لیکن اس کے بدلے میں آپ لوگ اتنا پیار مجھے شوڑ نہیں کرواتے تو جسے پھر دل ٹوٹ جاتا ہے تھا ہو جاتا ہے بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو اتنی بناوں جتنی انسان ایزیلی دیکھ لے اور بور نہ ہو اگر بور ہو رہے ہیں تو چلیں جی ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں خیر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنے بہت سارک یاد رکھیے گا اللہ حافظ